بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو پانچوا دن ہے کوئٹا کی سڑکوں پہ دس لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں ایک زندہ لاش کی جس جو ہے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان جس بے حصی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اب سوشل میڈیا پہ انہیں کہا جا رہا ہے وہ زندہ لاش ہے جنہیں ان دس لاشوں کی فکر نہیں جو منتظر ہیں جو بلا رہی ہیں پکار رہی ہیں وزیراعظم عمران خان کو کہ آؤ ہمیں اس زمین کے حوالے کرو ہمارا گم باتو تاکہ ہم اس زمین کے حوالے ہو جائیں مٹی کے حوالے ہو جائیں ہم سپردے خاک ہو جائیں لیکن اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان ملاقاتے کر رہے ہیں ارتگل ڈراما جو ترکی ڈراما ہے اس کے اداکاروں سے لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کوئٹا جائیں اور کوئٹا میں بیٹھے لوائکین کو دلاسہ دیں کہ وہ اپنی عزیزوں کی لاشوں کو سپردے خاک کر دیں آج چار دن بعد بلاول اور مریم نواز پہنچے کوئٹا انہوں نے یہ چار دن کیوں لگائے آخر یہ چار دن کیوں لگے دوسرے دن پہلے دن تیسرے دن کیوں نہیں گئے بلاول اور مریم کوئٹا اس کے بارے میں بھی اہم معلومات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے جو میری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ جائے آپ اپ ڈیٹ رہے ہیں ہمیشہ انفارمڈ رہے ہیں باخبر رہے ہیں ساتھ ساتھ فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھنے تو ہمارے پیج کو لائک کر دیجے اس ویڈیو کو فیس بک پہ جلدی سے شیئر کر دیجے اور اگر فیس بک پہ ہیں تو یوٹیوب کو جوائن کر لیجے تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتے رہے ہیں فیس بک ہمارا جو واتس اپ گروپ ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آ رہا ہوگا اور لنک نیچے آ رہا ہوگا اب ہمارا واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں تو دوستو ہوا یہ کہ تقریباً پانچ دن پانچویں رات ہے جب تھرڈ میں وہ دس لاشے پڑی ہوئی ہیں جنہیں یہ بلا رہی ہیں لاشے اور ان کے لوائکین کے آپ آئیں آج انہوں نے ملاقات کی ارتگل گازی جو مشہور ڈراما ہے جس کے فین ہے جس کے مددہ ہیں وزیراعظم عمران خان جنہوں نے پی ٹی وی پہ اس ڈرامے کو نشر کروایا تھا انہوں نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی ارتگل گازی کی جو ٹیم ہے جو پرڈکشن ٹیم ہیں جو بانی ہیں جو اداکار ہیں جو اداکارہ ہیں ان سے ملاقات کی اور جو پاکستان کی ڈراما انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ازارے خیال کیا وزیراعظم عمران خان کا اس ملاقات میں کہنا تھا اس فٹیج آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کو بھی ریوائیول ہونا چاہیے اس میں بھی بہتری آنی چاہیے جب کوئٹا میں دس لاشے پڑی ہوئی ہیں تو عمران خان ریاست مدینہ کا یہ نام لیتے ہیں ان کی مصروفیت یہ ہے وہ ارتگل گازی کے ڈرامے کے اداکار اور اداکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس ملاقات میں یہ جو آج ملاقات ہوئی ارتگل گازی کی ٹیم کے ساتھ اس میں ہمایو سعید بھی تھے پاکستانی ڈراما آرٹس بڑے اکٹر ہیں اور ساتھ ساتھ ادنان صدیقی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس فٹیج میں وہ بھی اس ملاقات میں موجود ہیں اس ملاقات میں شہریار افریدی بھی تھے اور احمد فراز کے بیٹے شبلی فراز بھی اس ملاقات میں موجود تھے لیکن کسی نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ اس ملاقات سے بہتر ہے کہ آپ جائیں کوئٹا میں اور دادرسی کریں ان ہزارہ برادری کے لوگوں کا جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا گیا خبریں نشر کی گئیں کہ وزیر اعظم کو سیکیورٹی خدشات ہیں اس وجہ سے وہ نہیں جا رہے بھائی یہ اگر ریاست اس کی فوج اس کی سیکیورٹی ایجنسیز ایک وزیر اعظم کو تحفظ نہیں دے سکتی تو آج بائیس کروڑ عوام تو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خطرے میں ہے اگر وزیر اعظم پاکستان کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی اور وہ ایک سیکیورٹی حصار میں ان دس لوائیکین جو ہیں وہاں پر بیٹھیوی لاشیں ہیں ان کے پاس نہیں جا سکتے ان کے لوائیکین پر سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ ہر پاکستانی اس خدشے کا شکار ہے کہ وہ اس پاکستان میں محفوظ ہے یا نہیں ہوا یہ کہ وزیر اعظم ہاؤس سے یہ جو فٹیج جاری کی گئی جو ارتگل غازی کے ڈرامے کے جو اداکار ہیں جو ٹیم ہیں ان سے ملاقات کی بقائدہ یہ سوچی سمجھے طریقے سے یہ اس فٹیج کو جاری کیا گیا اگر احساس ہوتا ہمدردی ہوتی اور اس بات کا احساس ہوتا کہ وہاں پر لوائیکین ہیں ان کی جو لوائیکین ہیں جو لاشیں ہیں جو وہاں پر ورسہ بیٹھے میں ان پر اس کا اثر کیا ہوگا تو یہ فٹیج آج جاری نہ کی جاتی لیکن عمران خان اور ان کی حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ فٹیج زیادہ ضروری ہے کہ ارتگل غازی کے جو فریوٹ ہیں جو بڑے پسندیدہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کی فٹیج جاری کرنا لازمی ہے لہٰذا یہ فٹیج جاری کر دی گئی لیکن اس حوالے سے کوئی بیانات جاری نہیں کیے گئے ایک پروپیگنڈا تھا وہ پورا ہوتا رہا پورے دن بقائدہ دو بچ کے دس منٹ پہ خبر ٹی وی چینلز پر چلوائی گئی ذرائع کے ذریعے پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع کے ذریعے کہ وزیراعظم عمران خان یا پھر اس حکومت کا معایدہ تیہ ہو گیا ہے ان لوائیکین کے ساتھ جو کوئیٹا میں اپنے دس عزیزوں کی لاشے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک جب یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابھی تک وہ لوائیکین اپنے دس عزیزوں کی لاشے رکھ کے کوئیٹا کی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سردی میں لیکن اب تک کوئی معاملہ نہیں ہوا جب یہ خبر نشر ہو گئی یہ پروپگنڈا شروع ہو گیا اس کے بعد ایک اور خبر نشر کی گئی کہ وزیراعظم کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وزیراعظم کوئیٹا نہیں جا رہے جی بھائی یہ پروپگنڈا ہو گیا پھر ایک اور خبر نشر کی گئی کہ اہم اجلاس بلالیا گیا ہے امرجنسی اجلاس بلالیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے امران خان کی جانب سے اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ وزیراعظم نے کب جانا ہے شیڈول تے کیا جائے گا اور اب خبر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان کل جا رہے ہیں لاہور جہاں پہ ان کی سیاسی مصرفیات ہوں گی کوئیٹا جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے جو حکومت کے حلقے بتا رہے ہیں کیابنٹ کے منسٹرز بقاعدہ گزارش کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں وزیراعظم سے کہ وہ جائیں کوئیٹا لیکن وزیراعظم امران خان کوئیٹا جانے کو تیار نہیں ہے انہیں کیا خدشہ ہے انہیں کیا محسوس ہو رہا ہے یا پھر انہیں کس نے کیا کچھ بتایا ہے کہ اگر وہ کوئیٹا ان لاشوں کے پاس گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیراعظم کیوں نہیں جا رہے نیچے مجھے کامنٹ کر کے بتائیے تاکہ میں جان سکوں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ساتھ ساتھ جو مریم نواز اور بلاول بٹو زرداری ہیں وہ پہنچے ہیں کوئیٹا اور انہوں نے ان لوائیکین کو گلے لگایا ہے سینے سے لگایا ہے وہاں پر بلاول نے بھی خطاب کیا مریم نواز نے بھی خطاب کیا مریم نواز نے بقاعدہ اپنے خطاب میں کہا کہ وزیراعظم امران خان کو یہاں پر آنا ہوگا ان کی داد رسی کرنی ہوگی انہیں گلے لگانا ہوگا یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں یہ کوئی اچھوت نہیں ہے اس ملک میں یہ جیتے ہیں اس ملک کے یہ شہری ہیں اور اسی ملک میں یہ اگر پیدا ہوئے ہیں تو انہیں تحفظ دینا بھی اس حکومت کی ذمہ داری ہے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتی ہے ساتھ ساتھ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر سو دن بھی پیٹنا پڑے تو یہ لاشے رکھ کے یہاں پر سو دن بھی بیٹھیں گے جب تک وزیراعظم امران خان نہیں آتے ساتھ ساتھ مریم نواز نے کہا کہ یہ بے حس حکمران ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ اتنا بڑا علمیاں ہو گیا ہے اتنا بڑا سانیاں ہو گیا ہے لیکن وزیراعظم امران خان پیٹھے ہوئے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں ڈراما کی اداکارہوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں احساس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں اور وہ احساس جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا یہ بھی ہوا کہ جو صدر پاکستانے عارف علوی انہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا وہ گوادر گئے لیکن کوئٹہ کا وہ دورہ نہیں کر سکے گوادر میں جب وہ پہنچے تو یہ آپ کو فوٹیجز نظر آ رہی ہوں گی انہوں نے دورہ کیا بقاعدہ جو صدارتی آفیس ہے اس نے یہ تصاویر جاری کی فوٹیجز جاری کی خبر جاری کی کہ صدر عارف علوی نے گوادر کا دورہ کیا ہے لیکن وہ کوئٹہ نہیں گئے شاید انہیں بھی منع کیا گیا تھا لیکن اب اس حکومت کو کس بات کا انتظار ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس نے چار دن کا انتظار اس لیے کیا جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے کہا جائے گا شاید اپوزیشن یا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ لاشوں پر سیاست کر رہی ہیں اسی لیے یہ جماعتیں تھوڑی ریلکٹنٹ تھیں تھوڑی ٹائم دے رہی تھی حکومت کو کہ حکومت احساس کرے اور حکومت پہلے جائے اور ان لاشوں کو دفن کروائے اور ان پر ہمدردی کا اظہار کرے لیکن حکومت کی جانب سے وہ ہمدردی نظر نہیں آئی تو نواز شریف صاحب نے ہدایت دی مریم نواز کو کہ وہ جائیں اور ان لوائکین کے ساتھ ان کا دکھ باٹیں اور مریم نواز وہاں پر گئیں اور انہوں نے دکھ بانٹا ساتھ ساتھ بلاول بٹو زرداری مولانا گفور حیدری اور دوسرے رہنما بھی وہاں پر پہنچے لیکن حکومت آپ کو ریاست آپ کو غائب نظر آ رہی ہے وزیراعظم عمران خان ان لوائکین کے پاس ان لاشوں پر باز جانے سے کترا رہے ہیں خوف زیادہ ہیں آپ کو یاد ہوگا نئی ملحق بڑے کلوز بڑے جگری بڑے بچپن کے دوست تھے یار تھے وزیراعظم عمران خان کے اور جب نئی ملحق کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں بھی عمران خان نہیں گئے تھے وہ کیا خوف ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان کتراتے ہیں کہ وہ کسی کے جنازے میں جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان جاتے ہیں یا نہیں جاتے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان بہت کم چانسز ہیں کہ وہ ان لاشوں کے سپردخاخ ہونے سے پہلے کوئٹا جائیں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کو سپردخاخ کر دیا جائے اور وہ تازیت کے لیے ان لوائکین کے پاس جائیں ان لاشوں کے ہوتے ہوئے وہ جانے سے کترا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور حکومت پاکستان اس سارے معاملے کو کس طرح ڈیل کرتی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے دیجئے اپنا کومنٹ کیجئے اور وزیراعظم عمران خان کو کیا ان ڈرامے کے اداکاروں سے آج اس دن جب اتنا بڑا سوک کا سماح ہے ملاقات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی آپ اپنی رائے دیجئے نیچے کومنٹ کیجئے ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کیجئے تاکہ نورفکیشن آپ کے پاس آجائے فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا واتس ایپ گروپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی جوائن کیجئے پاکستان زندہ بات